پاکستان ٹیم کے فینس کے لیے اکسلوسیو ویڈیوز پاکستان کیونکہ ٹیم نے کرائیس چرچ میں اپنے ٹریننگ شروع کر دیا ہے شاہدہ آپ پاند نائب کپتان کو آپ دیکھ رہے ہیں لنکن یونیورسٹی کے انڈور ہال میں پاکستان ٹیم یہ ٹریننگ کر رہی ہے محمد نواز بھرپور قسم کی ٹریننگ کرتے ہوئے پاکستان نے تین گھنٹے کا ٹریننگ سیشن کیا لنکن یونیورسٹی کے انڈور ہال کے اندر کیونکہ کرائیس چرچ گراؤنڈ کے اندر موسم کی خرابی کی وجہ سے پاکستان نے ٹیم ٹریننگ نہیں کر سکی ہے جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان نے ٹیم کی توقعات سے بڑھ کے ٹمپریچر ڈون اور کولڈ ملا ہے پاکستان نے ٹیم کو کرائیس چرچ میں اور نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم بھی اپنا ٹریننگ سیشن آج کرائیس چرچ سٹیڈیا میں نہیں کر سکی ہے نیوزیلینڈ نے بھی انڈور ہال کے اندر آ کر اپنی ٹریننگ کی جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے تین گھنٹے کا یہ طویل سیشن کیا اور اس تین گھنٹے کے طویل سیشن میں پاکستانی ٹیم بیٹنگ بولنگ کی بھرپور قسم کے ٹریننگ کرتی رہی یہ وہ کل کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب فوٹو شوٹ ہو رہا تھا تو پیچھے موسم کس طرح کا تھا کین ویلیم سمنہ اور بابر آزم نے جب کل ٹرافی کی رنمائی کی نور حسن کے ساتھ یہ وہ ٹرافی ہے جس کے لیے کل پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی جبکہ اگلے دن پاکستان اور نیوزیلینڈ کا اپس میں مقابلہ ہوگا انگلینڈ کے خلاف ہوم سریز میں پاکستانی ٹیم نے بہت ساری غلطیاں کی اسپیشلی پاکستان کا میڈل آرڈر نہیں چل سکا جس کی وجہ سے ٹیم کو نقصان بھی ہوا اور ایک چانس تھا پاکستان کے پاس سریز جیتنے کا جو کہ پاکستان نے آخری دونوں میچز لوز کیے یہ یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم دو آخری میچز لوز کرنے کے بعد اب یہاں نیوزیلینڈ پہنچی ہے جہاں پاکستانی ٹیم کو اب نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ کرنا ہے یہ کچھ ہائلائٹس ہیں پاکستانی ٹیم کی جب پاکستانی ٹیم لاہور میں اور کراچی میں ٹریننگ کر رہی تھی بہت ساری غلطیاں کر کے ٹیم یہاں سے گئی ہے پاکستان کو ڈس اڈونٹل بھی رہا ہے کیونکہ شاہین افریدی پاکستانی ٹیم کے پاس نہیں تھے ہوم سریز میں نسیم شاہ صرف کراچی لگ کھیلے لاہور کے میچز کے لیے وہ بھی طبیعت ناساز ہونے کے وجہ سے ٹیم کو چھوڑ گئے سو اب کیونکہ پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ پہنچی ہے کنڈیشن یہاں کی نئی ہے ویدر کنڈیشن بلکل چینج ہے پاکستانی ٹیم کوئی پرابلم تو ہوگی لیکن نسیم شاہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سپورٹ کے اندر واپس آگئے ہیں اور پھر پاکستانی ٹیم کو نیوزیلینڈ کے اندر اگر پاکستان کا میڈل آرڈر کلک کر جاتا ہے افتخار نے ماضی میں پاکستان کو آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے اندر میچز جتوائے ہوئے ہیں وہ لمبی ہٹ لگاتے ہیں نیوزیلینڈ کے چھوٹے گراؤنڈز ہوتے ہیں تو اگر وہ پاکستان کو یہاں جتوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ میچز اگر حیدر علی کو چانس ملتا ہے یا خوش دل کو یا آصف علی کو دیفینٹلی چانس ملے گا پاکستان کا کمبینیشن اتنا برا نہیں ہے نیوزیلینڈ کی چینج ویدر کنڈیشن کے اندر پاکستانی ٹیم اگر کلک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا برائے راست پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں فائدہ ہوگا کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی سیملر کنڈیشن ہے یہ کچھ مناظر ہیں پاکستانی ٹیم آج لنکن یونیورسٹی کرائیس چرچ کے انڈور ہال کے اندر ٹریننگ کر رہی ہے اور یہ وہ مناظر ہیں پاکستان کی ٹریننگ کے وسیم جونئر کو آپ دیکھ رہے ہیں محمد نواز پاکستان ٹیم ان پر بڑا رلائے کرتی ہے محمد نواز بھی بھرپور ٹریننگ کرتے ہوئے رزوان کو آپ دیکھ رہے ہیں رزوان پاکستان ٹیم کے ایک ایسے بیٹر جن کے اوپر پوری ٹیم ٹرسٹ کرتی ہے نائب کپتان شہداب خان نے پچھلی مرتبہ نیوزیلینڈ میں بابر آزم کی عدم موجودگی میں کپتانی کی تھی سو ان کو ایکسپیرینس ہے نیوزیلینڈ میں کس طرح سے بولنگ کرنی ہے کس طرح سے کنڈیشن سے کلمٹائز ہونا ہے یہ وہ ٹروفی ہے جس کے لیے مقابلہ ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کا کل اور یہ وہ تین کپتان جو تھے کیونکہ شاکب بنگلہ دیش کے کپتان تھوڑا دیر سے پہنچ رہے ہیں اس لیے نور آئے تھے یہ ویدر کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی اس وقت کیا ہے